مینسٹر چیف مینسٹر آج فارٹی ایٹ آورس ہو گئے شرم آنی چاہیے رحمت ریٹی تم کو شرم کے چلو پر پانی میں ڈوب جاؤ تم اگر ذریبی شرم ہے تو تمہارے فارٹی ایٹ آورس ہوتے ہیں اور ایک سٹریٹمنٹ نہیں آتا تمہارا ایک معاملی سی دلیت کی ایک بچی کو ٹکر ہوا تو تم مینسٹر کو دوا خانے کو بھیج کے تم عزت پرسی کراتے اور ہمارا دیڑ سو سے دو سو دکانہ جل گئے چار مسیح جیت کو برباد ہو گئے خوران کی بہرومتی ہو آتا تمہارا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہم بھی بتائیں گے تمہارے کو ارے ملاقات کے لیے لیٹر لکھے تو آپ کا نیک ٹائم نہیں ہے مسلم خائدین سے ملنے کے وہی مسلم خائدین سے ملتے نوابوں سے ملتے گھروں پہ جاتے عید ملا پارٹیاں کرتے مخصوص لوگوں کو بلا کے ملاد النبی کا جلسہ آگے بڑھانے کے لیے ملتے یہ جل گئے تو نہیں ملتے آپ مسلمانوں سے ٹائم نہیں دیتے آپ دینا نہ بلا نہ بلا کر ڈسکشن کرنا کہ آخر کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے ات بڑا ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ میں بور رہا ہوں یہ منصوبہ بن طریقے سے فیصاد ہوا ہے یہ چیف منیشٹر کی نالج میں رکھ کے فیصاد ہوا یہ یہ قویتہ کی نالج میں رکھ کے یہ فیصاد ہوا پولیس دانیستہ طور پر انجان ہو گئی وقت دی جاؤ جو کرنا ہے کر لو بول کر ورنہ اگر پولیس نہیں چاہتی تو کیا بتلا ہو یہ فیصاد ہو سکتا تھا کیا بتا ہوا کتی دیر لگتی بتائیے بازو گادیل آباد ڈسٹرک کے دو سو پولیس والے آصیف آباد سے دو سو پولیس والے چار سو پولیس والوں کو بولائے تو کیا ماں کو کنٹرول نہیں ہونے دیتے پورے دو سے تین ہزار لوگ جو وہاں پر جمع ہوئے کیا یہ لوگ بتائیے آپ میرے کو کہ یہ لوگ کیا وہ خالی جائنور کے ہیں نہیں پورے اطراف کے اٹھارا مندلوں سے بولائے درانتی کلالیاں برچے خالی مرد نہیں کرے حملہ ان کی عورتیں بھی حملہ کریں میرے پاس ہے ایک ویڈیو آیا ایک عورت مسجد کے دروازے کو درانتی سے مارکے کلالی سے مارکے لاکو توڑ لی انہیں اب جو کیسرس ہوئیں گے ان کے خواتین کو بھی دالنا چاہیے کیسرس میں اور اب دیکھئے کیا ہوتا پورے مسلمانوں کو گرفتار کرتے اگر یہ جلانے میں اگر فرض کریے کوئی غیر مسلم کا ایک کا ڈبا وہ لوگ تو بہت تارگیٹڈ کیلنگ کرے دو ڈبے ہیں غیر مسلم کے بیچ میں ایک مسلمان کا ڈبا ہے تو اس کو جلائے غیر مسلم کے ڈبے کو نہیں جلائے اگر فرض کریے اس کی آنچ اس کو لگی جل گیا تو وہ ڈبے کے جلنے پہ جو ہے مسلمان بچوں کو ڈالتے سابقہ میں جو بھی دیوندریٹی کی بھی مخالفت اس لیے کر رہی کہ اٹھارہ فیسادات میں مسلمانوں کا خالی ایک جینور کا اگر حساب پکڑیں گے تو کم سے کم دیڑ سو سے دو سو کوڑوں پہ کا نقصان ہوا مسلمانوں کا یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں اگر صحیح اسسمنٹ ہوا تو جینور کا فیساد میں دو سو کوڑوں سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا وہ تو اللہ بچایا وہ لوگ غشار تھے معلوم ہو گیا تاکہ یہ لوگ فیساد کرنے والے ہیں بول کر اپنے پورے لیڈیز کو جینڈز کو تھوڑوں کو ہٹا لیے لاکے کسی کو نیرمل میں رکھے کسی کو عادل آباد میں رکھے کیسا اٹھ لیتے دیکھیں گے مسلمانوں کے کیا سمجھ رہی کیا ریونز ریڈی کیا مہ با بھائی کیا مسلمان یہاں پر کیوں ایکشن نہیں لیتے آپ ریونز ریڈی کو شوکاز نوٹیس ایچو کرو آپ کیسا ہوا یہ بول کے پارٹی کے اندر بلا کے آپ سوال کرو آپ کیا راحل گاندی کا گریب اکھڑ گیا کیا بتائیے آپ ٹی پی سی سی پی سے ہیں کیوں نہیں پوچھ سکتے راحل گاندی کیوں نہیں پوچھ سکتے پریانکہ گاندی پوچھنا نا بھئی اٹھا رہ فیسادات کیسا ہوئے کیا کر رہی تمہاری پولیس بول کے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ونیس فیسادات ایسے ہیں جو ریونت ریڈی صاحب سی ایم بننے کے بعد میں بنے اب یہ جو جینور کا میں آج صبح سے شوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کیا حالات اچھے ہیں حالات ایک منصوبہ بن طریقے سے ہو رہا ہے غور کری آپ ذر خریدے غلاموں کو خرید کے یوٹیوبروں کو فیس بک جرنلیسٹوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اب واقعہ تھنڈا ہو گیا بول کے اور ایک چیز میں بولنا ب بول گیا جو مسجد جاگردار مہین آباد کی اس کو شہید کر دیا آج کی تاریخ تک بھی اس کا کوئی کام چالو نہیں ہوا میرے کوئی بولے کہ کوئی سی شوشل میڈیا پہ آیا کہ مسجد کا کام چالو ہو گیا بول کر انشاءاللہ کل جا رہا ہوں میں کل جا کے دیکھتا ہوں اگر وہ مسجد کا کام چالو نہیں ہوا تو جو بھی یہ بول رہے نہ ان کا کیا کرتا ہوں دیکھو آپ تو برحال یہ ہو گیا واقعہ اب اب آپ بتائیے کہ اتنے بڑے واقعات یعنی آٹھ مہینے میں ونیس واقعات ہو گئے اب ہمارے تین گاندی جی کے تین بندر ہے یہ تین بندر جو ہے برانہ بولو برانہ دیکھو برانہ سنو یہ تین بندر کی سٹوری ہے کیا ہے برانہ بولو برانہ دیکھو برانہ سنو تو ایک بندر ہمارے ریونت ریٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا دیڑ سو دکانہ جلا دیئے مسلمانوں کے چار عبادت کا کو تباہ کر دیئے ایک سٹیٹمنٹ آیا بتائیے اب کوئی منشٹر کا سٹیٹمنٹ آیا بتائیے اب کوئی کانگریس کے لی کا سٹیٹمنٹ آیا بتھائیے آپ نہیں آیا ٹھیک ہے تو راہل گاندی چھوٹے موٹے واقعات پہ کہیں بی جے پی رولی اسٹیٹ میں دلیتوں کے ساتھ کچھ ہوا تو جا کے سر پہ ہاتھ رکھتے پریانکہ گاندی جا کے سر پہ ہاتھ لیتے تو یہ دو اور بندر ہے گاندی جی کے یہ برا نہ بولو برا نہ دیکھو برا نہ سنو صرف مسلمانوں کی حد تک ارے تمہارے کانگریس اسٹیٹ میں جہاں پر کانگریس کا سی ایم اے اٹھارہ فیسادات ہو گئے مسلمانوں کے اوپر ایک بیان بتاؤ میرے رکھو راہل گاندی کا یا پریانکہ گاندی کا اوٹ منگ نے آتے خیالی مسلمانوں کے اب دیکھیں گے تم چار اسٹیٹ میں اب جہاں الیکشن ہیں مہاراشٹرہ میں بی آر میں مینہ سپر سپیشالٹی ہاسپٹل طبی شعبے میں انخلاب کا نقیب واجبی شرعہ پر میاری علاج بامالجی کی سہولت نائی سی یو ڈیالیسس آئی سی یو سٹی سکین ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں اسری اور جدید مشنریز کی تنصیب آلمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات تجربے کارٹ تیبی عملہ شاندار اور کشادہ عمارت مریضوں کے لیے تمام سہولتیں سہت مند معاشرے کی صرف ڈاکٹر ہدایت اللہ ماہر امراض چشم کا اخترائی اخدام مینہ سپر سپیشالٹی ہاسپٹل راجند نگر پلر نمبر دو سو چوپن حیدربان